شاہمدید کہتا ہوں عزیز Niemein میں بہت خوش ہوں آج آپ کہیں گے کہ کیوں خوش ہو پاکستان کی ما بیان ایک کر دی ہے ببو بٹ نے اور آسم سائیکو منیر نے اور انی بنی نے مل کے لیکن میں کیوں خوش ہوں میں اس لئے خوش ہوں کہ میں نے آپ کو جو جو باتیں بتائی تھی وہ تمام کی تمام ہو گئی ہے جو درمیان میں آخری بھی جو لوگ بیٹھے تھے نا منافقت کے مفامت کے نام پہ منافقت کا سبق پڑھانے والے ان سب کو پتہ وہ سب کے سب جو ہے ان کے موں کے اندر جو ہے ان کو موں کی کھانی پڑی ہے ان کو نظر آگیا ہے کہ جناب نہیں ہے ابھی بھی باز نہیں آرے کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں ہم یہ کر دیں گے ہم لٹے لگا کے جیت جائیں گے کہانی یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ اتجاج کرنا تھا وہاں پہ آپ نے کہا جی ہم نے مفامت کرنی ہے ابھی بھی آپ باز نہیں آرے ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو پارٹی ہیں ایک خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں ہم مل جائیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اگلوں نے آپ سے نیکس نیول کا بھی پلان کر کے انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے گمانے پھرانے کے اندر ماستر ہیں اگر آپ ایک دفعہ بھی اعلان کر دیتے جو اس وقت عمران خان نے آج کہہ دیا جناب کہ میرے سے مشرع ہی نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کا سرے سے تو پھر یہ کس نے ٹکٹ دیئے تھے باقی سارے یہ جو سٹریٹیجی چال رہی ہے وکیلوں کی گلی ڈنڈا جو کھیل رہے ہیں اب میں آپ کو دو رائے بتاتا ہوں ایک تو میری ذاتی رائے اور میری اپنی جو ٹیم ہے اس کی رائے یہ کہ بہت اچھا کی ہے آخری لیول تک آپ گئے ہو عدالتوں کے اندر آپ کھیلے ہو دفاع کی ہے حقیقت ننگے ہو کے جو ہے نا کازی فرارڈیسا ابھی ننگا ہو کے آگیا اور کازی فرارڈیسا کے اپنے جو سپورٹرز تھے وہ ابھی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ کازی ننگا ہے اصل لیکن نشانہ سیدھا رکھنا ہے کازی کا جو فیصلہ ہے وہ انہی گریڈ کا فوجی افسر دکھو آ رہا تھا یہ کام پیچھے بیٹھ کے فوجی افسر کر رہے ہیں ندیم انجو مراسب منیر کے کہنے کے اوپر نشانہ اللہ کا واسطہ سیدھا رکھیں اپنا دماغ سیدھا رکھیں یہ میرا گل ہے پی ٹی آئی کی لیڈرسپ سے بھائی بات کرو جو اصل بدماش ہے ان کی بات نہیں کرتے ہو اور جو ایویں اگل لگڑ بگڑ آگے لگائے میں لگڑ بگڑوں کے اوپر تم نشانہ رکھا ہوا ہے اور کہتے ہو نہیں نہیں ذرا علکہ ہو جا کوئی نہیں دو ڈائی سال پی ٹی آئی کی لیڈرسپ مجھے لیڈرسپ کے پیغام آتے ہیں دو ڈائی سال تک جو ہے وہ عمران خان نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی عمران خان نے تو کہا تھا کہ یہ ہم کوئی غلام ہے کیا دراتے ہیں تو دراؤ ان کو آگے سے دمکی دیتے ہیں تو تم بھی سناو ان کو آگے سے پاور سپیکس ٹو پاور یار یہ آگے سے جیئے زوریاں نیچے لیٹر نہ ان کو سمجھ نہیں آتا آج پی ٹی آئی کی لیڈرسپ جو ہے وہ پرامن اتجاج کی کال دے پورے ملک کے اندر دو سو جگہوں کے اوپر آپ دیکھو کیا ہوتا ہے ان کی ساری پھونک نکلتی یا نہیں نکلتی آٹھ فیوری کو الیکشن کے بعد ووٹ ڈالنے کے بعد ہی کال دے دو یار کس چیز کا انتظار کر رہے ہو تم لوگ لیکن اگر ذہنی طور کے اوپر تم ہار کے بیٹھ گئے ہو کہ تم کہتے ہو کہ نہیں جی کوئی نہیں فرق پیتا جب تک چار کروڑ ووٹر آٹھ فیوری کو نکل کے ووٹ ڈالنے کے بعد دو سو مقامات کے اوپر پورامن درنا پورامن اتجاج نہیں کرے گا ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تم لوگ ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہو یہ وہ قوم ہے یہ فوجی جرنائل وہ قوم ہے ان کے ساتھ جو فوجی افسر جو فوج ان کے ساتھ ملی رہی ہے یہ وہ قوم ہے یہ وہ ڈین ہے جو ساتھ گھر بھی نہیں چھوڑتی اپنے گھر میں ہی بچے کھاتی ہے یہ تو اپنے گھر کے اندر ہی آزر سرویس افسر ان کی بیویاں نہیں چھوڑتے اور یہ تو ریٹائرڈ آفسر کو نہیں چھوڑتے آج نئے اکمات پچھلے پورے ہفتے سے فل تھراؤٹل پہ چل رہا ہے کہ ریٹائرڈ آفسروں کے جو ویٹس اپ گروپ بھی چلا رہے ہیں وہ بھی جی ایچ کیو کنٹرول کرے گا اندر سے اتنی تو ان کی ذنی حالت ہے یہ تو ان کی اوقات ہے یہ تو ان کی جو ہے یہاں پہ سیچویشن بنی رہی ہے اتنے تو یہ ڈرے ہیں اتنی تو ان کی پھٹی رہی ہے تو آپ کس چیز سے ڈرتے ہو یار نشانہ سیدھا رکھو اللہ کا واسطہ ہے نشانہ سیدھا رکھے بغیر آپ کہیں بھی نہیں جاؤگے پی ٹی آئی کے جو سرکس کے جوکر بنے ہوئے لیڈر ادھر ادھر ٹاکھ تو خواہی فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں اپنا نشانہ سیدھا کیوں نہیں رکھتے کال دو جناب کہ جناب ہمیں تو پورا من اتجاج کرنا ہے پورے پاکستان کے اندر کرنا ہے آٹھ تاریخ سے شروع کرو ووٹ ڈالنے کے بعد اور اس وقت تک جب تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اس کا حق نہیں مل جاتا اور عمران خان کو اس کا حق نہیں مل جاتا یہ ریزسٹنس تو جاری رکھنی پڑے گی اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تھگ گئے ہیں بز بوت ہوگی ہے ابھی درد ہوتا ہے ہمیں ہم کیا کریں وہ چھتر سال کا قبضہ ہے چھتر سال کا قبضہ چھڑانے میں چھتر مہینے تو لگیں گے نہ لگے بنو اور بیس مہینے گزر گئے ہیں پفٹی سکس منس آر رمیننگ اور وہ تو لگیں گے نہ پیچھے اگلے سٹیٹ کی پاور استعمال کر رہے ہیں اور اتنے بے غیرت فوج کے جرنیل اور فوجی افسر ہیں کہ آپ کی پاکستان کی جو بنیادی جو نفرتیں ہیں پولٹ لائنز ہیں شیعہ سنی فسادات ایتھنک بلوچی پٹھان ان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے ڈیوائیڈز کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی جوڑ توڑ کر رہے ہیں پولٹیکل انجینرنگ کر رہے ہیں پنجاب میں بتا رہے ہیں کہ یہ پنجاب کی پارٹی ہے نواز شریف سیاسی بانج ہے کیا خسی ہے پنجابی کہ وہ جو ہے وہ ببو بٹ جو ہے جو گٹر کے ڈکن چوری کرنے والا کا ٹبر ہی جو ہے وہ ان کا سیاسی وارث بنے گا آپ بتاؤ مجھے کمنٹس کے اندر بتاؤ میں پڑھ کے بتاتا ہوں یار یہاں پہ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں یار کیا باتیں آپ کرتے ہو یار ہم آرمان جائیں جا کے مان جائیں کہ یہ کھسی جو ہے یہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ مرد کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے ہیں کہ یہ ببو بٹوں جو اندوستان کے جو ایجنٹ ہے انہی کو ہم نے لگانا ہے جن کو سپورٹ ندیم انجم کر رہا ہے ماظر چاہتا ہوں ندیم انجم تو امریکہ کی سپورٹ کر رہا ہے پیپل پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے یہ آسم منیر جو کر رہا ہے آسم منیر یہ کام جو کر رہا ہے آسم منیر انڈیا کا ایجنٹ بنا رہا ہے اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں بغیرت کے بچے پاکستان ٹوپنے کے قریب میں آپ کو بتاؤں فوجی افسروں سے میری بات چیت ہوئی ہے ان نے کہا ہمیں اپنے خاندان کی فکر ہے بچوں کی فکر ہے بی بچوں کی فکر ہے پیاروں کی فکر ہے نہ اپنی فوج سے وہ محفوظ ہیں اور ابھی یہ جو معال بنا رہے ہیں سیول وار کا معال بنا رہے ہیں الٹا یہ سارے کا سارا رہ رہے ہیں اندر بیٹھے رہے ہیں کیوں رہ رہے ہیں بھائی کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ جرنیل جو ہیں انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کے قومی مفادات کی قربانی چھتر سال سے دیتے چلے آئے ہیں اور اس وقت بھی دے رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پوری قوم کو نشانہ سیدھا رکھنا پڑے گا اور اس بات سے پوری قوم آگا ہے ان کو قوم کا بچہ بچہ گالی دے رہا ہے ان کی اچنی زیادہ جو ہے وہ پیک ہے اپنی فوج کے اندر سے شدید ترین گالیاں دی جاری ہیں ان کو ان کو فوج کے ریٹائرڈ آفسر احساس منیر اس کی بیوی ندیم منجو منی بنی ابھی اس کی دونوں بیویاں بچاری ہو خود پتہ نہیں وکٹم ہے یا کیا ہے اور چھے گل فرنڈ ہیں ان کو اتنی جس قسم کی گالیاں مل رہی ہیں جس ان کی لانتان ان کو پڑی ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ریٹائرڈ آفسرز کے بھی جو ہے ہم نے ویٹس آب گروپ کنٹرول کرنے پی ایس ڈریکٹ ریٹ کے لیٹرز نکلیں کہ جی پی ایس ڈریکٹ ریٹ کا لیفٹرینٹ کرنل نام بھی بتا دوں گا آپ کو بچارے پتہ نہیں وہ اس کے آرڈر ہے یا کیا ہے لیفٹرینٹ کرنل پی ایس ڈریکٹ ریٹ کا اس کے آرڈر آئے ہوئے ہیں کہ جناب اس کو آرڈر کرو پی ایس ڈریکٹ ریٹ کے لیفٹرینٹ کرنل کو وہ پی ایس ڈریکٹ ریٹ کا لیفٹرین کرنل بتائے گا صاحب کو کہ یہ کس طرح چل رہا ہے کیا چل رہا ہے اور جناب لیفٹرین کرنل صاحب جو ہے وہ آرڈر عبے کریں گے لیفٹرین کرنل ماجد صاحب جو ہے جن کا نمبر نو سو پنرہ کے اوپر ختم ہوتا ہے لیفٹرین کرنل ماجد کو پی ایس دریکٹ ریٹ کے اندر رپورٹ کی جائے کہ ویٹس ایپ گروپ کے اندر وہ بتائے گا کہ کون ممبر جی ایچ کیو کا بیٹھے گا ریٹائر افسروں کے اندر تو یہ ان کی ذہنیت بتاتا ہے پھٹی پڑی ہے ان کی کیونکہ قوم جاگ گئی ہے اور آپ کے سونے والی نہیں ہے قرآن کو حلف لے کے میں نے آپ کو کل بتایا جناب کے جس طرح کا انتیازی سلوک پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا سب کو پتا ہے اور کسی پارٹی سے نہیں کیا جا رہا انیس سو اکتر کے بعد انہوں نے وہ کسی کے ساتھ بھی سلوک نہیں کیا اور انیس سو اکتر میں وہ سلوک انہوں نے عوامی لیگ کے ساتھ کیا تھا تو ملک توڑ دیا تھا اور اب دوبارہ یہ توڑنا چاہتے ہیں یہ کہتے نہیں ہم سمال لیں گے کیسے تم سمال لوگے یار تمہاری اتنی اوقات سرے سے ہے ہی نہیں کہ تم سمال لو یہ تو لوگ ابھی ذرا تنگ ہیں وہ آخری لمحے تک دیکھ رہے ہیں ابھی تک چلو زندہ باغنے کے پروگرام نارے ار طرف لگ رہے ہیں لیکن آخر میں جا کے ہونا کیا ہے آپ نے اگر مجھے یہ بتاؤ یار اکھنڈ بھارتی بنانا تھا اگر تو پھر انیس تو اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی یار چھتر سال یہ ڈراما کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ بھارت تمہارا دشمن ہے فلانا ہے دیں گئے ہے تو سہی وہاں پہ ہندو مجورٹی ہے تو سہی اگر بنگلہ دیش ہی بنانا ہے جہاں پہ جس کی آرمی کا میجر سے اوپر پرموشن جو ہے میجر سٹو لیفٹن کرنے لیں اباب پرموشن رو کی کلیرنس کے بغیر نہیں ہوتی اگر پاکستان آرمی کو یہی چیز بنانا تھا تو پھر پاکستان بنانے کی کیا ضرورت ہے تمہاری ہمیں ضرورت کیا ہے بھئی پھر بابا تم جاؤ کام کرو اپنا کام کرو یہ اتنی زیادہ جائداتیں مال مال بنا رہے ہو پاکستان کے سر کے پر بنواشی کر کے ہمیں کیا ضرورت ہے قاضی فرارڈ عیسیٰ کے پاس جناب کل آئی ایس آئی کے افسروں نے بیٹھ کے ایک برگیڈیر نے آرڈر ڈرافٹ کرویا اسے بیٹھ کر اسے نکالا ہے اور پورا پاکستان بول رہا ہے انٹرنیشنل کیومنٹی بول رہی ہے اس کے اوپر صرف میں نہیں بول رہا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ فرانڈیشن نے اس کے اوپر بیان دیا ہے پوری دنیا اس کے اوپر بول رہی ہے جناب اور ان کی اس کی آئینہ دکھا رہی ہے لیکن یہ بغیرت لوگ جو ہیں باز نہیں آ رہے اچھا مجھے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے جو دوست یہا رہے ہیں وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو مشورہ دو کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ابھی فیس سیونگ دون رہا ہے آپ کے لیول پلینگ فیلڈ والا مقدمہ ہے وہ ویڈراؤ کریں عوام کی عدالت میں جائیں پورا من اتجاج کریں انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا کسی صورت نہیں دینا یہ اس کو موقع مت نہیں کیونکہ دوسرا پھر یہ کوشش یہ کریں گے کہ میٹھی گولیاں پی ٹی آئی کے اندر سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے تیس مار خان ہے ہم ازاد امیدوار لڑیں گے اور بعد میں ہم انج کر لیں گے تو انج کر لیں گے جا کے لیکن الٹیمیٹلی جو ہے اگر اس کی اوپر راضی نہیں ہوتے نوجوان پین سٹھ بیسیت پاکستان کا نوجوان راضی نہیں ہوتا تو اسی پی ٹی آئی کے انہی لوگوں کو استعمال کر کے کوٹ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ الیکشن تاخیر کروا دو ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں آپ الیکشن کراؤ یا نہ کراؤ میں بڑا خوش ہوں اللہ کی قسم میں خوش ہوں کہ یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا تھا پٹ رہا ہوں بیس مہینے سے ساری سچی اینڈ تک آ کے سچی ثابت ہو گئی ہے ایک ایک چیز آخر تک قاضی فراد عیسیٰ تک ایک ایک چیز شروع سے آخر تک سچی ثابت ہو گئی ہے جو درمیان میں درمیان میں جو شدہ گیری کرنے کے لئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو درمیان میں مفامت کے نام پہ مناخقت کا سبق ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں بے شرمی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے موہ پہ پڑھی ہیں چپیڑے ابھی کچھ بولنے جو گے تو نہیں ہے کم از کم ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ یا نشانہ سیدھا رکھو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نہ قاضی فراد عیسیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے نہ یہ تمام عدلیہ کی کسی آئی کورٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے نہ یہ پولیس کی وجہ سے ہو رہا ہے نہ یہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے سر یہ فوج کی وجہ سے فوجی جرنیلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ جی ایچ کیو کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ آسم منیر کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ندی منجم کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ کا واسطہ نشانہ سیدھا رکھو یار حق سچ بات تو کرو نا اس میں کوئی شک کون سا پیچھ رہ جاتا ہے اچھا ہاں ہمیں امید ضرور تھی کہ عدلیہ جو ہے کچھ اپنے آپ نہ پاہر چکے گی لیکن عجلدیہ تو ساری کی ساری آپ کی فراڈ بکاؤ مال ہے آپ کا جج بکاؤ ہے آپ کی دالت بکی ہوئی آپ کا پولیس افسر کرپٹ ہے آئیے سائی آرمیوں لے کرتے کیا کرپٹ بندے لگا کے کرپشن ان کی استعمال کرتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ کی رسیدہ ہی نہیں لندن کی پوری تو قاضی فیض عیسیٰ نے یہی ڈراما کرنا ہے جو کہا رہا ہے اور آپ ان کی بے شرمی کی انتہا دیکھو میں کہتا ہوں یا بلے ہی بلے ششکے آپ مطلب آپ ان کے چیک کرو بے شرمی بے غیرتی اور بے حسی کی انتہا چیک کرو کہ یہ مزید ججز کے استیفے مانگ رہے ہیں کیونکہ قاضی فراڈ عیسیٰ جو ہے وہ اپنی مرضی کے ججز لگانا جاتا ہے جناب ان ججز کی جگہ جسٹس منیب اختر کو یہ کہتے ہیں جناب کے زبردستی جسٹس اجازل حیثن کو جس کی بیوی بیمار ہے کینسر کی مریض ہے بیٹا سپیشل چائلڈ ہے بچہ ایک بچہ بیٹا ہے بیٹی سپیشل چائلڈ ہے جان سے مارنے کی دنکی بغیرت کتوں نے دے کے اس سے جو ہے ریزگنیشن لیا ہے اور اب یہ جناب دنکیاں دے رہے ہیں اور جسٹس مظاہر نکوی کو بھی جو ہے ان کے بچوں کے ساتھ جو بھی انہیں کیا کا پورا طبر مار دیں گے اتنے بڑے یہ بدماش اپنے ملک کے اوپر بدماشی کرنے کے لئے ان کو بٹھایا ہے اور ادھر جو ہے کہتے ہیں ہندوستان ہمارا دشمن ہے ہم غزوہ اہند کریں گے لیٹے میں ڈلی کے آگے ہیں موڈی کے آرڈرز کے اوپر موڈی کا بندہ نواز شریف ہمارے سر کے اوپر لگانے کے لئے آپ مجھے یہ بتاؤں کہ بے شرمی کی انتہا دیکھو کہ قاضی فرادی سا کہتا ہے کہ جی ڈلیہ میں پوری دی پوری کنٹرول کونک کر دینا یہ جج فارد کرو اور ابھی اگلے جج جو پریشر کے اوپر ہیں وہ جسٹس منی بختر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس گل حسن اور انزیب جسٹس سمن رفت رفت جسٹس بابر ستار جسٹس امیر بٹی ان کو جناب جنابے والا اور ان کے علاوہ جسٹس ابراہیم اور جسٹس کامران حیات ان کو اسطیفے دلوانے کے لئے جو ہے فل فریج بدماشی کا نیا راؤنڈ جو ہے وہ آئی ایس آئی انٹرنل ونگ نے شروع کیا ہے بندے چک کے خود برسٹر کو رمان کے گھر آئی ایس آئی انٹرنل ونگ نے قبضہ کیا اور آئی جی اسلامباد کو دیکھو سپریم کورڈ میں جا کے کہتا ہے یہ ہمارا ہی تھانا تھا کوسار کوسار چاچا جو ہے آئی ایس آئی کا کمپلیکس ہے اسلامباد کا برگیڑی آف فریم رضا کے بندوں نے ساری بدماشی کی ہے ان پولیس والوں کو دیکھو یہ ان کے سارے گناہ اپنے سر لیتے ہیں کیوں کیونکہ خود کرپٹ ہے نا سالے لیکن نشانہ سیدھا رکھو اللہ کے واسطے خدا کا واسطہ ہے نشانہ سیدھا رکھو یہ کر کون رہا ہے یہ فوج کر رہی ہے فوجی افسر کر رہے ہیں یہ صحیح مکم پہ قابض فوجی افسر اور فوجی افسر جو اپنی بدماشی قائم رکھنا چاہتے ہیں چھتر سال سے یہ وہ سارے کا سارا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ندیم انجم کو دو سال ایکسٹینشن مل گئی ہے اس بغیرت نے پہلے آرڈروں میں سے ایک آرڈر یہ دیا ہے کہ عادل راجہ کو فیزیکلی ڈونڈو اور اس کا کام فارق کرو پار کرو اس کو اور اس کے علاوہ باقی دنیا ڈونڈو اس کو سائبر اٹاک کرو باقی جو بھی ریزسٹنس ہے ختم کرو ساری کی ساری یہ دو سال اس کو ایکسٹینشن ملی ہے تو یہ اس کے نئے آرڈرز ہیں لیکن مجھے حکم احزان لا الہ الا اللہ میں اس گیم کے اندر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے جب اللہ نے جہان ہے جہان ہے موت بڑے قریب سے دیکھی رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جہان اور مال دونوں کی قربانی دی ہے اللہ کے حکم سے تو جب دی ہے سب کچھ دے دی ہے تو ان بغیرتوں کے آگے پھر دوبارہ جھکنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن آپ روگوں کو آج جوڑ کے میں کہتا ہوں یار بیس مہینے سے کہہ رہا ہوں میں بڑا خوش ہوں کہ کوئی شک شبہ اگر تھا رہ گیا تھا کوئی کیڑہ تھا نا آپ لوگوں کے ذہنوں میں یا کسی اور جگہ کے اوپر تو اب تک تو مر گیا ہوگا یاد نشانہ سیدھا رکھو جو بھی کر رہے ہیں یہ فوج اور فوجی افسران کر رہے ہیں پاک فوج کے جرنیل کر رہے ہیں لیکن having said that please mind you کہ مجھے جو خبریں آتی ہیں یا جس جس کے نام دے رہا ہوں یہ بھی اسی فوج کے اندر سے آتی ہیں اور اسی آئی ایس آئی کے اندر سے آتی ہیں تو اس لیے ضمیر لوگوں کے زندہ ضرور ہیں لیکن وہ دبے میں کیونکہ وہ کہتے ہیں یا تین فیصد قوم باہر نکل ہے کچھ کر لیں ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے تو جسٹس مظاہر نکوی آپ کے سامنے ہیں لیفٹرین جنرل سلمان فیاض غنی آپ کے سامنے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا کیوں کیا یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے ایوب خان کے دور سے ان بغیرت دلوں کو آپ نے اچھا لوگوں کے میری لینگویج سے بہت پرابلم ہے ان کی حرکتوں سے پرابلم نہیں ہے بڑے بڑے بھابے جنہیں بھی اور عادل راجہ بڑی ایکسٹریم لسٹ گال کرتا ہے تو آپ کو ان کی حرکتوں سے ان کی بغیرتی اور بے شرمیوں سے پرابلم نہیں ہے عادل راجہ کی لینگویج سے آپ کو پرابلم ہے آپ مجھے بتاؤ کہ جب چھتر سال پہلے ایوب خان نے جس کا بیٹا جس کا نواسہ یا جو ابھی آپ نے بتھایا پی ٹی آئی کے اندر اس نے آرٹیکل ون نائن نائن پلاز ون تھری ڈال کے آرمی چیف کمانڈر چیف کو ان ڈاتا بنا دیا تھا ابھی تو ائر فورس والے بی بی سکھاتے کے اندر کرپشن کے اندر آگئے ہیں وہ کسی بھی افسر کو غیر قانونی غیر قانونی آرڈر دیتا ہے اور اگر وہ افسر نہیں مانتا تو اس کو وہ نوکری سے فارق کر دیتا ہے جیل میں ڈال دیتا ہے اور وہ افسر نہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے نہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے کیونکہ قانون میں آپ نے ایک بندے کو یہ بدماشی کرنے کی اجازت دیوی ہے اور آج دن تک پاکستان چھتر سال سے وہی قانون وہی دستور جو بھی قوم رہی ہے یہاں پہ چاہے ڈھاک چاہے قانون مطل ہوئے یہ یہی پہ قانون رہا ہے ہمیشہ کے تحت تو یہ کیوں ہے بھائی آپ نے اس کو چینج کرنا ہے نا آپ اس کو چینج کراؤ گے ایک دفعہ اور ایک لیفت فور سٹار جنرل کی جگہ چار کم از کم فور سٹار جنرل لگاؤ گے ایک کے پاس فوج ہو ایک کے پاس پرائی منسٹر کے انڈر ہو اور پھر پرائی منسٹر کے انڈر ہو اور ایک کے پاس سیول آن فورسز ہو چاروں کی چاریں تب بھی یہ معاملات یہاں پہ ٹھیک ہونا شروع ہوں گے اور ان کو بھی پتہ کے ہونا ہے لیکن یہ ہونے دینا نہیں چاہتے ان کو پتہ ہے یہ ہونے دیا تو ہم کدھر جائیں گے ہماری بدماشی کدھر جائے گی ہمارا اتصاب ہو جائے گا کیونکہ پہلے چیف فور سٹار تو کم از کم وہ پویتر ہوتا تھا مشرف کو جب سے پھانسی قبر کے اندر لگی ہے تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو قبر کے اندر بھی صاحب کے طاپ اگر کریں گے تو ہم کدھر جائیں گے پھر لیکن یار جو ہی ہے میں راضی ہیں الحمدللہ نشانہ سیدھا رکھو کیونکہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاملات کس طرف جارہے ہیں اصل جو رسپونسبل ہے اس کو مورت الازلام ٹھلاؤ اور اسی کے خلاف بات کرو اسی کے اوپر تنقید کرو اور اسی کے خلاف پور امن اتجاج کرو اور اس کی اصلیت پوری دنیا کو دکھاؤ تاکہ یہ بغیرت لوگ اس قابل نہ رہے کہ یہ پوری دنیا میں انہیں جائدادیں بنائی ہوئی ہیں تمام ویسٹن کنٹریز میں ان کی جائدادیں ہیں ان کی اولادیں ان جرنیلوں کی اولادیں جو ہے اور ان تومی اثروں کی جو ان کے لیے کتنے کی طرح دوملاتے ہوئے میجر کرنیل برگیڈیر کام کرتے ہیں ان کی جائدادیں اگر امریکہ یوکی یورپ میں نہیں ہے تو دبائی کے اندر ان کی جائدادیں ہیں ابھی دبائی کے اندر پوری پوری بیلڈنگز جس کے دو ڈائی لاک درم کے جو فلیٹس ہیں سٹوڈیو اپارٹمنٹس ہیں وہ پوری پوری بیلڈنگز یا فوجی خرید رہے ہیں کہاں سے خرید رہے ہیں یار کس طرح خرید رہے ہیں یار یہ پشت وٹلز کھول کے وہاں پہ چلا رہے ہیں ایف سی بلوچستان سے نکل کے لوگ جنرل سلیم نواز کے نیچے جتنے بیٹے ہوئے تھے کیوں چلا رہے ہیں یار سوال پوچھو تمہارا پیسہ اٹھا کے پوری دنیا میں لگا رہے ہیں یہ بدماشی تمہارے اوپر کر رہے ہیں پاکستان کو انہوں نے صرف اپنا راجوارہ بنا کے رکھا ہوا ہے جہاں سے جس طرح پہلے سامراجی قوتیں کھاتی تھی اب یہ جنرل کھا رہے ہیں نشاندہ صدح رکھو یار ٹھیک ہے سیاستدان ان کے بغل بچے ملک ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو بھی مت چھوڑو لیکن سیاستدانوں کو کرنے کون دے رہا ہے بدماشی بات تو ساری یہ مین آپ کا جو ایم ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو ایکسپوز آپ کو کرنا پڑے گا بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی کرنا پڑے گا دومیسٹکلی بھی کرنا پڑے گا تب یہ جا کے انسان کے بچے کسی طرف بنیں گے کسی پاسے لگیں گے اگر آپ نشانہ سیدھا رکھیں گے تو اگر آپ نے نشانہ سیدھا نہیں رکھنا ہے اور آپ نے یہی دراما بازی اسی طرح چلتا رہنا ہے اور آپ نے کبوتر مان کے رہنا ہے کہ بلی مجھے نہیں کھائے گی تو بلی تو آپ کے کھائے گی کھائے گی ہے یا بھول جائیں کہ بلی آپ کو نہیں کھائے گی نشانہ سیدھا رکھو معاملات خود با خود ٹھیک ہوں گے یہ جو جو کر بازی پی ٹی آئی کے لیڈر کریں اس کو بند کرو پر امن اتجاج کی کال دو اس کے بعد دیکھو ان کی کوکات ہی نہیں رہ گی کچھ کن جگہ ہی نہیں رہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ چنگا گدہ لگ گیا نا ابھی سمجھ آ رہی ہے ابھی واپس یہ یوٹہ نہیں ہو سکتا کوئی اگلا چیف یا کوئی جرنیل آئے یا ندیم انجم آئے اس چیف کو فارق کر کے کہ میں جی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا نا جی نا اب کونسٹیٹوشنل ریفارمز کے بغیر جو ہے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے اور یہ معاملات اب آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بگڑے ہیں چھتر سال کے اندر چھتر سال میں بگڑے ہیں تو چھتر مہینے کم از کم تو لگیں گے نا یار اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے ہم تھگ گئے ہم کی کریے ہم کیا کریں گزارا نہیں ہوتا چھتر سال کا کام ٹھیک ہونے میں چھتر مہینے کم از کم لگیں گے بیس مہینے گزر گئے ہیں پیچھے رہتے ہیں ففٹی سکس حمد کرو نشانہ سیدھا رکھو انشاءاللہ جیت حقیقی آزادی کی ہوگی جمہوریت کی ہوگی ہم نے ایک دفعہ جو ہے غلطی کر لی دوبارہ اسی سراغ سے ڈسے نہیں جانا ہے اور عمران خان کو اگر نکالنا ہے اور واپس لیڈر لگانا ہے اور اگر حتیقی آزادی لینی ہے اور اگر دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ غلامی میں سامراجی قوتوں کی غلامی میں یا دوبارہ جو ہے آپ نے ادھر نہیں جانا ہندو راج کی غلامی میں نہیں جانا تو پھر آپ کو آواز حق بلند رکھنی پڑے گی اور یہ دوزار چوبیس آپ کا پورے کا پورا سٹرگل کا سال ہے کیونکہ آج فیبری کو کیا ہوگا چھنکنا لیکن چھنکنا بجانے کے لیے بھی آپ کو خود جانا پڑے گا ووٹ ڈالنا پڑے گا اور اس کے بعد اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے باہر رہنا پڑے گا اور یہ ریزسٹنس آپ کو جاری رکھنی پڑے گی ہر سپیر میں ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے لیکن نشانہ سیدھا رکھ کے ایکسپوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مین چیز ہے اس بات کو آپ نے بولنا نہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا اگر آپ اپنے ساتھ سنسیر ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے سنسیر رہے گا ٹھیک ہے اگر آپ اپنے ساتھ سنسیر نہیں ہے جس طرح ہمارے اکثر اوقات پنجاب کے بزرگ لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ سنسیر نہیں ہیں اپنے بچوں کو بھی دونمری کا سبق سکھاتے ہیں بچے ہو نہ کرو دیکھو ہے عادل راجہ عمران خان ساڑھے بچے خراب کر رہے ہیں بابے ہیں ساری عمر احرام ذکی انہی کیتی ہے کہ انہوں نے دماغ انہوں نے دماغہ دی چربی دماغ تے چڑھی اور تو یہ اکھا دے آگئی ہے بابے انہیں بے شرم بے غیرت نے کہ وہ حق سجدہ سبق انہوں نے اولادہ پڑھ دیا نے انہوں نے نا 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 اے نہ کرو لیکن اولادہ اولادہ نو پتا ہے کہ اسی کننے پانیج کھلوتے ہیں اولاد کو پتا ہے کہ یہاں زندہ باگ کا جو نا را لگانا ہے ارکیسی نے انگلینڈ آنا ہے یہاں پہ یہاں چھتر پڑے آگئے سے اسائلنم اللہ کو روانڈے بیج رہے ہیں یورپ آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے مرے سار کے اوپر چڑھے آگئے ہیں امریکہ والے چک کے بار مارتے ہیں تم لوگ کو سیکنڈ تھرڈ کلاس سیٹیزن رکھتے ہیں در آکے ٹیکسیاں چلاتے ہیں واش روم صاف کرتے ہیں اپنے ملک میں موقع ہوگا تو کیوں نہیں تم کروگے لیکن موقع پیدا کرنے کے لیے آپ کو فری ان فیر الیکشن اور ریل ڈیموکرسی چاہیے جہاں پہ حقیقی ازادی حقیقی جمہوریت ہے اس ملک میں جابز بھی ہے انویسمنٹ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جس ملک میں بدماشی صرف مقصود طبقہ مقصود جرنیل مقصود فوجی افسروں کی بدماشی ہے تو ان کے بچوں کے تو موجے ہی موجے ہیں لیکن باقی اور کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ زندہ باغ اور یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور سجے کھبے کے چکر کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں اسائلم لے لیں یا کچھ کر لیں تو اس لیے اپنی خدا کا باستہ ہے آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو اور آنکھیں کھول کے نشانہ سیدھا کرو اور چلاو پھر اور پر امن اتجاج کرو یہ آپ کو سبق دینا بہت ضروری ہے اور لوگوں کو بھی سبق دیں میں ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ اپنا کام جو ہے وہ جاری ساری رکھوں گا ٹک ٹاک کے اوپر شتونگلوں کے اوپر لانت بیچتے ہوئے اور نائٹی نائن پرسنٹ لوگ آپ جو ہے آپ لوگوں کی محبتوں کا بے تہاشا شکریہ اس لائف سٹریم کے اوپر ہزاروں کی تعداد کے اندر میں اس وقت دیکھ رہا ہوں آپ لوگ تین ہزار لوگ مجھے اٹ اٹا ٹائم آپ لائیو جو دیکھ رہے ہو ان آٹھ ڈیفرنٹ پلاتفارمز کے اوپر آپ کا بہت بہت شکریہ نشانہ سیدھا رکھیں بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بعد نشانہ سیدھا ہوگا تو پھر نشانہ جا کے بجے گا صحیح جگہ کے پر بلٹ ہوگا تو کامیابی بھی آپ کی ہوگی پاکستان زندہ بعد ٹک ٹاک والے موجود رہیں جی باقیوں سے اجازت لیتے ہیں فیرمان اللہ